اسلام علیکم قائز کیا حال جالیں خریدہ سایے ہیں ٹھیک تھاک ہی ہم آج آئے ہوئے ہیں اپنے جو ٹیار چھتیں ہوتی ہے نا ان کی فیکٹری پر اور انہوں نے یہ گاڈر بنائی ہوئے ہیں کانکریٹ گاڈر جو کے ان سیز میں ہیں ایک فٹ کے سیز پر ہیں تھی یہ گاڈر ایدھر بھی استعمال ہوتے ہیں اور فلائیوور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن فلائیوور پہ جو استعمال ہوتے ہیں ان کا سیز بڑا ہوتا ہے ان کا سیز کام ہے اور یہ ایک گارڈر آج ان لوگوں نے بنایا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ادھر کلپ لگائے ہوئے اور یہ مال ابھی تک نرم پڑا ہے یہ ٹیمپریچر کام ہونے کی وجہ سے تقریباً دو تین دن کے بعد یہ اس کو اپن کیا جاتا ہے اور ان کی مختلف سائز پر ان کی کٹائی ہو جاتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ادھر اس کو سپیس دیا ہوا ہے اس کے اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے ہم نے اور ادھر سے جو سائز بنائیں گے اس کو کٹ لیں گے اور اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل ٹو آل ادھر مشین لگی ہوئی ہے جو یہ اس کے اندر جو تار ڈالی جاتی ہے نا سٹیل ویئر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی اس کو اس مشین کے ذریعے کھینچ لیا جاتا ہے اور یہ کافی ساری ٹائٹ ہو چکے اور مضبوطی سے ہو چکی ہے اور اس میں یہ بڑی تار بھی ڈالی جاتی ہے وہ سامنے والی جو آپ کو یہ دیکھ رہی ہے اور یہ کافی بیسٹ ترین اور سستی چھات کا کام دیا جا سکتا ہے اس سے یہ دیکھیں اس کی ٹوٹل لینٹھ ہے اور اس کی کٹائی مختلف طریقے سے ہوگی اور یہ ہم نے آج آپ کو فیکٹری کا وزٹ کرایا ہے یہ دیکھیں یہ مکشین لگی ہوئی ہے اس مشین کے چلنے سے نا وہ جو تار ہے وہ مضبوط ہوتی ہے یہ جو لگی ہوئی ہے یہ تار اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ اور بہت ہی کام پیسوں میں یہ چھت ہم ڈال سکتے ہیں اور یہ سٹیل ویئر ہے جو ہم نے اس میں ڈالنی ہے اور یہ موٹی سٹیل ویئر ہے میکسیمم چار سو ترکی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں اور یہ گاڈر تیار کی ہوئے ہیں ہم نے اور یہاں مسالہ مکس کیا جاتا ہے یہ مکچر مشین لگی ہوئی ہے اس میں مسالہ مکس کر کے استعمال کرتے ہیں موسیقی